افریقی ملک عوامی جمہوریہ کانگو میں سونے کی کان بیٹھنے سے پچاس افراد ہلاک ہو گئے کان تیز بارشوں کے بعد بیٹھی ابھی تک کسی کو نہیں نکالا جا سکا غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کے مطابق خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی غیر سرکاری تنظیم کی صدر ایمیلیا نے آئی ٹونگوہ نے کہا ہے کہ سونے کی کان تیز بارشوں کے بعد بیٹھی انہوں نے کہا کہ جس وقت حادثہ پیش آیا اس وقت کان میں تقریباً پچاس مزدور کام کر رہے تھے جن میں سے کسی کو نہیں نکالا جا سکا سوشل میڈیا پر جاری تصاویر اور ویڈیوز میں سینکڑوں لوگوں کو کان کے داخلی حصے کی طرف جمع دیکھا گیا جن میں سے کئی آپ دیدہ دکھائی دیئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف نے کہا کہ حادثہ کا شکار ہونے والی کان کینیڈا کی کان کونی کا کام کرنے والی بینڈرو کارپوریشن کے زمینی حصے میں واقع نہیں تھی کانگو میں کان میں پیش آنے والے حادثات معمول کی بات ہے جہاں پر ہر سال سونے کی کانوں میں کام کرنے والے درجنوں مزدور غیر محفوظ طریقوں کے باعث پیش آنے والے حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں سونے کی کان پر تودا گرنے سے سولہ افراد ہلاک ہوئے تھے جون دوہزار انیس میں تانبے اور کوبالٹ دھات کی کان پر تودا گرنے سے تین تالیس غیر قانونی کان کون ہلاک ہوئے تھے